میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر یہ ہمیں اشارت فرمائیں کہ یہ جو خودداری ہے پیسہ نہ لینا ہے پیسہ نہیں پکرنا اس کا کیا نیکی کی دعوت دینے تبلیغ دین کرنے علم دین کو عام کرنے کے تعلق سے کیا شخصیت اور قدار پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس کو کچھ عوضات فرمائیں فائدہ تو حاصل ہوتا ہے جیسے اب میں کیا مثال دوں جیسے وعظ کی عجرت جائز ہے علماء اگر وعظ فرمائیں عجرت لیں تو ہے جائز لیکن دینے والے متاثر نہیں ہوتے پچھے سے باتیں کرتے ہیں اتنا دیا اتنا لیا مو بنایا فلاں بولا فلاں کیا یہ سنتے ہوں گے کوئی کوئی مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیتے ہیں یا بڑی رقم لیتے ہیں اس سے جب وہ باتیں بہت منتی ہیں اور میں نے بچپن سے بھی یعنی کہ اپنے لڑکپن سے بھی سنا تھا کہ فلاں مقرر اتنے پیسے لیتا ہے اب وہ سو فصدی جائز ہی سہی لیکن تنفیر دیکھئے میں نے عوام باتیں کرتی ہے یہ پیسے لیتا ہے پیسے لیتا ہے اب تعویز کی عجرت جائز ہے تو جو بابا جی تعویز کے پیسے لیتا ہے لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یار اسے لیتا ہے اب باز یہ کہتے ہیں کہ تعویز کا اثر ہی نہیں ہوگا اگر پیسے نہیں دیں گے یہ بھی عوام نہیں عوام نہیں سمجھتی اس کو اگر یہ باز یہ تقریر کے پیسے دیں گے تو عوام اس کو یہ نہیں کہ یہ کوئی حلال ہے یا جائز ہے ان کو یہ اتنا پتا نہیں ہوتا کہ یار چھوڑو مولانا لوگ پیسے بہت لیتے ہیں یہ بازوں کے تو نام چڑے ہوئے اس پر کہ اتنی رقم اتنی رقم تو یا یہ سے ہمارے مسئلہ کو نقصان ہوتا ہے دین کو نقصان ہوتا ہے دین کے کاموں پر ایک اثر پڑتا ہے لوگ قریب کم آتے ہیں تو میرا تو خیر الحمدللہ اس حوالے سے وہ ہو گیا تھا کہ بھئی یہ پیسے نہیں لیتا ہے الحمدللہ وہ تو بھی منع کرتا ہے اس طرح لوگ کوئی اس وجہ سے قریب آئے کوئی میرا بیان سن کر قریب آئے کوئی میرے ملنے کے انداز کو دیکھ کر قریب آئے تو اس طرح مطلب الحمدللہ بہت جلدی میرے گرد گہرا ہو گیا تو یہ بتاؤں مجھے دیر نہیں لگی تھی سیدی اتنی جلدی اللہ کی رحمت سے وہ بھیٹ بھاڑ ہو گئی تھی وہ لاہور کے اندر مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ آپ کی وہ عطر اور اگر مطی تو امام صاحب نے شاید کو اعلان کیا ہوگا کہ حضرت کراچی سے آئے ہیں تو باہر ان کا وہ اتر اور مہرانہ عارف قادری وہ کچھ آپ اگر ارشاد فرمائے تھے میں اصل وہ اتر کا اپنا بیگ میرا ساتھ ہوتا تھا اس میں ناریل کا تیل رکھتا تھا میں بوتلیں اور اتور پتریات اور اگربتیاں اگربتیاں بھی ہوتی تھی جے یہ ایک اس طرح ترکیب تھی میری تو وہ جہاں اجتماع ہوتا تھا وہ وہاں بچھا کر بیٹھ جاتے تھے باہر لیکن سب کو تھوڑی پتا ہوتا تھا کہ یہ کس کا ہے یہ ٹھیا وہ مولان عارف نے کچھ میرے تعلق سے تعریف کرواتے کرواتے وہ فضائل ویان کرتے ہیں کہ بلائی یہ دوکھو یہ اپنا کام بھی لگاتے ہیں یہ انہوں نے وہ ٹھیا لگایا ان کا لگتا ہے یہاں باہر بھولتے تو بھول دی اب لوگوں نے عقیدت من دو خریدائی ہوگا شاید متاثر ہوگا اب مجھے یہ کنفرم پتا نہیں تو میں نے بھی اعلان کر دیا کہ انہوں نے بول دیا تو آج کی ساری عمدنی میں بھی دعوت اسلامی کو دے دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کی کوئی کہت تھی نوری مسجد اسٹیشن لاہور کہ میں نے کہا میں کوئی دعوتی سمیہ کام کر رہا ہوں میں تو اللہ کے لئے کر رہا ہوں کمانے کے لئے تھوڑی کر رہا ہوں میں کماتا ہوتا تو میری دکانیں چل رہی ہوتی یہ اتنے سے بیگ میں میں گلزار حبیب کے باہر بھی میرا بیگ لے کر رہے گے محمد یونس ہوتے تھے میرے ساتھ وہ بیٹھتے تھے یعنی کہ جمعہ رات کو ہماری بکری ہوتی تھی عام طور پر سو روپے گئی بکری ہاں پروفیٹ نہیں نفع نہیں سو روپے دندہ ہوتا تھا اس سستائی کا دور بھی تھا اور ظاہر ہے کہ لوگ بھی اتنے نہیں ہوتے تھے نہ سب کو پتا ہو کہ یہ بھئی الیاس کا ہی یہ کاروبار ہے